پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زردہ جو چوڑا ہے تو برسا سبسندوں میں بورڈ باری صورتی آل آگے جہیں کرے عوام لکھائن کے مہنے ہی دے واہے لاکھاں یہ ڈٹی کمشنر آفیس میں بلاول بھٹو زردہ جی صدارت ہے ڈٹی جلاس تھے واہے جہ میں زلائی انتظامیہ طرفہ برسا تباہی بابت آگائی دینی گئی آگے انہوں موقع تھے بلاول بھٹو زردہ جی طرفہ ریلیف کیمپن میں صفائے ستھرائی کے یقینی بنا جی ہدایت کے بھی آگے پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زردہ جو چوڑا ہے تو برسا سبسندوں میں بورڈ باری صورتی آل آہے برسا سبسندوں میں بورڈ باری صورتی آل آہے برسا سبب عوام سکت لکھائن کے مہنے ہی دے واہے بلاول بھٹو زردہ جو چوڑا ہے تو برسا سبب تباہی ہے جی کرے پر نہیں دو رو ملتوی گئے واہے یہ اہم اپ ڈیٹس اماسہ شیر کی اوپیا پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زردہ جو چوڑا ہے تو برسا سبسندوں میں بورڈ باری صورتی آل آہے جہیں کرے عوام لکھائن کے مہنے ہی واہے لاکہ ہیں جی ڈپٹی کمشنر آفیس میں بلاول بھٹو زردہ یہ جی ہیٹ جلاس تھے واہے جی میں زلین جزامیہ ترفاں برسا تباہی باوت آگائی دیری واہے ہنموں کے تے بلاول بھٹو زردہ جو ترفاں ریلیف کیمپن میں صفائے سترائی کے یقینی بنایا جی ہدایت کہی واہی ہنم میڈیا سنگلائیں دے جو تہانوں کی برسا تن اے بورڈ ملک میں وڈی تباہی مچائی آگے سنگل سٹیہ ہوت برسا سبب سندھ میں بورڈ باری سرے تیاد آہے برسا تن سبب عوام سکت لکھائن کے مون دہی رواہے پی پی چیئر بین بلاول بھٹو زردہ جو چونہیت برسا سبب تھیل تباہی جے کرے پردے ہی دوروں ملتوی کے واہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اب تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں جب سے مسلسل ہمارا جو مونسون کا سلسلہ ہے وہ چلتا آ رہا ہے اور اگر ہم صرف سبب سندھ کے بات کرتے ہیں جبکہ یہ صرف سبب سندھ کو متاثر نہیں کیا گیا ہے ویسے تو بلوچستان، سبب سندھ، جنوبی پنجاب، پختونخواہ کے جنوبی علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں لیکن اگر ہم صرف سندھ کے بات کرتے ہیں تو اب تک آخری سپیل تک ساپ سیونڈیفرنٹ جو سپیلز ہیں وہ آئے ہیں بارشوں کے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مزید بارش آتا رہا ہے اور یہ اب پہلی دفعہ ہوا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوہزار دس میں دوہزار گیارہ میں جب بہت ہی بڑے سلاب آئے تھے سپر فلت کا نام ہم نے دیا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں دونوں رائٹ پینک پہ اور لیفٹ پینک پہ بارش اتنا زیادہ بارش ہوا ہے جس کی وجہ سے سلاب کا صورتحال ہے سندھ بھر میں اور بلوچستان میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی آج میں نے خود جو اپنے آنکھیں سے دیکھا ہے کوئی ایسے علاقہ نہیں ہے کوئی ایسے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پانی سے لوگ متاثر نہیں ہو چکے ہیں انتظامیہ بھی کوشش کر رہے ہیں عوام خود بھی کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کو مدد پہنچائے ہم نے اپنا ریلیف کو فیس وائز میں حصوں میں باتنا ہے اس وقت ہمارا سب سے مین پرائیٹی یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ متاثر ہیں ان کو بچانا ہے ان کو یا ریلیف کیمپس پہ پہنچنا ہے یا جہاں وہ پھیرے ہوئے ہیں ان کو وہاں ہم نے ریلیف پہنچانا ہے ابھی ہمارا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو سپلائی ہے یہ کم ہے جتنا ہمیں ٹینس کی ضرورت ہے اتنا ہمیں ٹینس نہیں مل رہا ہے جتنا ہمیں باقی ریلیف کا مٹیریلز چاہیے اتنا ہمیں وہ ریلیف کا مٹیریل ابھی تک نہیں پہنچنا ہے پہنچا ہے اس لئے میں آپ کی میڈیا کے تھرو سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جیسے اپنے ماضی میں پورا قوم نے ایک ہو کے قدرتی آفات میں یہ جب بھی ایسے کوئی سلسلہ آیا ہے ہم نے سب مل کے محنت کیا ہے مل کے کوشش کیا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کوویٹ کی دنوں میں کس طریقے سے پورا لڑکانا پورا سن نے مل کے ایک ہو کہ متاثرین کو مدد پہنچائے تھے ماضی کے جو فلڈز تھے جس طریقے سے ہم مل کے محنت کی اب ہم نے اس سے بھی زیادہ محنت کرنا ہے اس لئے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ماضی سے بھی مزید تبائی پھیلائے گا اور ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو ایت سپیل ہے وہ ابھی بھی آنے والا ہے تو بہت خطرناک صورتحال ہے آپ کو دعا کرنا ہے ہم نے سب دعا کرنا ہے جو ڈرینیج کا نظام تو میرا خیال میں لڑکانا میں بہتر ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں مگر جہاں دنیا بھر کا ڈرینیج کا نظام ہو جو پتلے چند دنوں سے اسی لڑکانا میں بارش ہوئے کوئی نظام اتنا پانی اٹھا نہیں سکتا تھا اور اب ہم سب کوشش کر لے کہ اس کو ڈرین کر کے آگے پہنچائے لیکن پرائیورٹی وائز کرنا پڑا ہے ابھی ہمیں ڈی سی صاحب نے بریفنگ کیا تھا کہ اپنا کپیسٹی کے مطابق اگر اسی طریقے سے ہم ڈریننگ ڈریننگ ویڈاوٹ پرائیورٹی وائز کرتے ہیں تو سو دن لگے گا کہ ہم پورا پانی نکالے تو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے جہاں لوگ ریلیف کیمپس میں ہیں جہاں لوگ بس رہے ہیں وہاں سے پہلے پھر ہم واس کو اٹینشن دے سکیں گے لیکن جو یہ اس حملہ کو اس اس نیچرل کلامیٹی کو ہمیں پرٹیکلی یہ ہائلائٹ کرنا ہے کہ یہ عام بارشوں کے نتیجہ میں نہیں ہوا ہے ہمارا دو مہینہوں سے مسلسل جو منسون کے بارش ہے اور ہر سپیل ہر بارش کا جو فیز آیا ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ جمع ہوا ہے میں نے اتنا نقصان تو اپنا زندگی میں نہیں دیکھا ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ کم مسائل تو سہی لیکن زیادہ محنت سے ہم اس مسیبت کا مقابل ہم بہت شکر بزار ہیں ان ممالک کو جنہوں نے ابھی تک ہمیں مدد دیا ہے خالکی میں جو یو ایس کا انباسٹر تھا وہ سی ایم صاحب سے مل رہا تھا تو اس نے بھی امداد کا اعلان کیا امید ہے یہ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی ہے وہ بھی مدد کریں گے ہم خود بھی کوشش کریں گے لیکن اس وقت ہم اپنے کوشش کرنے ہیں سب اپنے اپنے کوشش کرنے ہیں اس لئے صرف ایک علاقہ کو متاثر نہیں کیا یہ صوبہ پورا صوبہ سندھ کو متاثر کیا کیا ہے پلوچستان ڈوپا ہوا ہے وہاں بھی خوب سے سلاب کا متاثرین متاثرین ہیں توسہ ہیں ڈی جی خان ہیں جنوبی پنجاب ہیں تباہی تباہی وہاں ہو چکا ہے ڈی آئے خان کا پختون خواقے میں دیکھ رہا تھا وہاں بھی بہت ہی نقصان ہو چکا ہے اور ہمیں سب مل کے ایک ہو کے اس نیچرل کلیمٹی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اب میرا خیال میں میں میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی تماشا چل رہا ہے اسلامباد پہ ہر دن رات وہی چل رہا ہے ٹی وی پہ اس ملک کے عوام بہت ہی مشکل میں ہیں وہ کھلے آسمان تلے رات گزارے نہ کھانا نہ پینا نہ ہمارا ٹین کا سمان کے پاس یہ سب سے ون پرائیورٹی ہونا چاہیے ہمارے سیاستانوں کا سب سے ون پرائیورٹی ہونا چاہیے ہمارا حکومتوں کا صبح حکومتوں کا وفاقی حکومتوں کا سب سے نمبر ون پرائیورٹی ہونا چاہیے اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرنا ہوں کہ ہمارا میڈیا مالکان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ نمبر ون پرائیورٹی ہمارے سلاب کی متاثری